بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہلا ну آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں اہمAdam میرے رچسو دے گا یہاں پر خطوا ہوتا ہے اور یہ پارٹیشن لگا ہونا ہے اس کے اندر ہے یہ یہاں پر تیری مام کے جہوبا ہے نواز پڑھا لکتر اس کے اندر ہے رہا دے جنگا اگر یہ جو باتا ہے لیڈیس کے باتا ہے یہاں سے جنس لوگ نکل لیا ہے سلام پیش کر کے اور یہ یہاں سے لیڈی سے لوگ نکل لیا ہے سلام پیش کر کے پارٹیچر لگانا اس طرف سے وہ سامنے دیکھو جا رہی ہیں اور یہاں سے سلام پیش کر کے نکل لیا ہے تو ویڈیو پر بنے رہے ہیں ہم وہاں پر لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں کے چھوٹے چھوٹے ہوتل جو ہوتے ہیں جو ہاجی لوگ آتے ہیں کھانا پینا کھانے جاتے ہیں باہر پینا ساری مارکیٹ آئے گئی ہے مزید ملال کی طرف اور کوبہ کی طرف ہم آپ کو دکھاتا ہوں رمضان میں آنا چاہے عمرے کے لیے تو وہاں پی آ سکتا ہے بہت سارے لوگ کو اور بہت ہاجی لوگ کو پتہ نہیں ہے پہلی موٹ عمرے کے لیے آتے ہیں تین چار سال پان سال کے بعد آتے ہیں پھر وہ ڈھوٹتے ہیں ہوتل کی دہ رہے ہیں مارکٹ کی دہ رہے ہیں پہلے پتہ تھا بنگالی مارکٹ تو بنگالی مارکٹ ٹڑ گئی ہے تو ما شاء اللہ اور اونکیت لگی ہے رمضان میں بہت اچھا لگے گا ہے اس ایریا میں پوری رات بر اگر اللہ چاہاں انشاءاللہ ڈیوٹی ہماری سحری میں لگی تو افتاری میں انشاءاللہ ہر روز ویڈیو آئے گی انشاءاللہ مارکٹ نبی میں پورا تیس دین کے رمضان انشاءاللہ پورا تیس دین کے ویڈیو آئے گی پورا اپڈیٹ دیتے رہوں گا انشاءاللہ رمضان میں کیسا لگتا یہاں پر کیا دیتے ہیں افتاری بھی کیا لگتا ہے سحری بھی کیا لگتا ہے گورمنٹ کی طرف سے رات میں کیسے رونے کے رہتے ہیں انشاءاللہ پورا دیکھائیں گے یہ سامنے اس سب ہوتل ہے بہتالی ہے سامنٹ مسئلہ گھمت دیکھ رہا ہے نا یہ ہے اور یہ جو روڈ بھی آیا ہے کوئی مسئلہ کے پاس یہ پر ہے سب ہوتل ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتل وہ اندر چلتے ہیں گلی کے اندر رمضان میں آپ کو پورا آیا ہے جب پھول رہے گا پوری رات بھر اب اس انحال یہ تو ایک دو بجے رات تک یہ ختم ہو جائے گا یہ بھیڑی جو لگی ہے اب یہ سب ہوتل بن گئے ہاں جی لکھ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور صوفہ رکھا گو نا پہلے سے کوئی اہمیت اس کی نہیں تھی یہ دیکھو متعام ادر گئے یہاں پر بھی رمضان کی تیاریت چل لئی ہے ان کو پتہ ہاں جی لگ یہاں تک آتی ہیں یہ سب ہاں جی لکھ روم ہی ہیں ہاں پر سوڈیوٹ سو ریال پہ ایک دن کا بھارہ ملتا ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں بندو بھائی لگ جا رہا بیٹھنا ہے اب ایک روم میں چار پانچ بٹ لگائیں گے یہ لوگیں ابھی فیلحال جو روم ملتا ہے ساٹھ ستر رکھنا رمضان میں ڈیڑھ سو دو سو رلکھا ہے اس علاقے میں ہو جائے گا جو بیلڈنگ کیا ہے کچھ نہیں ہے اب اس علاقے میں آپ کو سب دکانے مل جائے گے ہوتل سے لے کے ایک اپر دکان سے لے کے سب دکانے بھی جائے گی یہ علاقے میں سب نیاں بھی ہوتل کھلا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ریشنٹ ہے سب سارے یہ سامنے دیکھ رہے ہونا اور سامنے منزید بلال ہے اب منزید بلال کی طرف آ جائیں گے اندر میں اندر میں پوری مارکٹ ملے گیا آپ کو ہاں گئے نا منزید بلال کی طرف گلی ہے یہ روڑ گیا ہے قربان کی طرف مارکٹ کر رہے ہیں دیکھ لے اپنی فول ہے دیکھ لکل مارکٹ ہے مدینہ کی روڑ ایسا ہی کلوز ہوا ہے مارکٹ سے یہ سامنے بیکری ماشاءاللہ بہت مشہور بیکری ہے کھاکی کی نام سے ہے یہ بہت مشہور بیکری ہے آج سے تقریباً سال پہلے یہ کچھ نہیں تھا یہ بنگالی مارکٹ ٹوٹی ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پورا فول ہو گیا اور حاجی لوگ یہاں تک رہتے ہیں اس سے بھی اور آگے ہیں حاجی لوگ رہتے ہیں اور مسجد نوی سے ترس سے پندرہ منٹ لگ جاتا ہے تقریباً یہاں تک آنے میں مدینہ کی گلیوں میں اسے گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں پتا چلا کہ یہ سعودی میری چیسے لگتا ہے کہ گاؤں میں ہے ممبائی ممبائی میں جلدی میں سے ہوتا ہے نا کیا اتنی پرانی پرانی بیلڈنگیں ہیں ہاں سوچا کہ تھوڑا مدینہ کی گلیاں دیکھا دیتے ہیں کیسے ہوتی ہے مدینہ کی ڈالی آتی ہے یہ یہ دیکھا فیلحال یہاں بھی تو صحیح ہے مکہ میں تو اگر آپ بھائی تو آگے مکہ میں یہ جاتر پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر اوپر بیلڈنگ گھر بنے ہوئے ہیں یہ سامنے آگیا قربان روڈ ہے آج ہمارے پاس ٹائم یہ بھی ایک گھنٹہ تک ریبن ڈیوٹی کا ہے ہم پہنچ جائیں گے ہوتل میں ساڑھے گیارہ بیٹھا ہے انشاءاللہ یہ ایریہ ہے تری قربان کا اس ایریہ میں فرائیڈ فیش زیادہ ملتی ہے کھڑی جو فیش ہوتی ہے چاوال کے ساتھ شہور ہے یہاں پہ تری قربان میں فیش مارکٹ بولتے ہیں اسے اللہ ہوتا لوتا ہے نا فرائی کر کے پوری کھڑی فیش اور اس کے ساتھ چاوال اسے کبسر آئیس ہوتا ہے تو مندیر آئیس ہوتا ہے اس ایریہ ملتا ہے یہ سامنے دکانے ہیں یہ رمزان میں لگاتے ہیں کپڑے جو لگائے گئے سامنے دیگر چھوٹے چھوٹے دکانے ماشاءاللہ کفی شوک ہے سب رمزان کے لیے ریڈی ہوا ہے یہ لائٹیں بہتچی لگی ہوئی ہے ملے گا چاہ ملے گا چاہ ملے گی یہ سب ہے انشاءاللہ ڈوڑا ہے پوری مچھے کی اسمیں رہا رہی ہے دیکھ رہے ہوں پورا ایراکہ مچھے سے بھارا رہتے ہیں مسجد بلال کی طرف آئیں گے تو آپ پورا ایریہ یہ آپ کو ہوتل مارکیٹ چھوٹے بڑی مارکیٹ سب مل جائے گئے یہاں پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہنی یہاں آنے کے بعد ادھر بھی ہے وہ سائٹ بھی ہوتل ہے بہت سارے ادھر بھی چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اپنے دکھاتے ہیں یہ اوالی کی طرف ہے یہ سامنے مسجد بلال ہے یہ پورا ایریہ آپ کو مارکیٹ یہ ہے اور وہاں سے سامنے بریج دیکھ رہا رہا ہے اس کے بہترین مزید نبیو یہ ہے ایسا مارکیٹ دیکھ رہا روڈ کے روڈ کے کنارے سر بچھا بچھا کے بیچھ رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس ایریہ میں اس ایریہ کے نام ہے اوالی یہ ہمارے پیچھے گاڑی دیکھ رہا ہے یہ پارکنگ ایریہ پورا پورا ایریہ پارکنگ کا ہے یہ سامنے سے شروع ہو رہی ہے مارکیٹ آپ کی نظر جہاں تک پہنچے گی پورے ہوتل زیادہ تر بنگالی ہوتل ہے اس ایریہ میں آئے والی میں زیادہ تر بکالے بھی بنگالی کے ہیں ہوتل بھی بنگالی ہیں آپ کو بہت کم پاکستان انڈین ملیں گے اس ایریہ میں اب یہاں پہ چھا گیا ہیں پورے بنگالی پاکستان میں زیادہ ملیں گے آپ کو کھجور روپے لیکن جو ہوتل ہیں اس میں زیادہ بنگالی ملیں گے آپ کو آگے روڈ تو کلوز ہے پہلے ہی سیرے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی آتا بھی نہیں تھا اب یہ دیکھ رہے ہو ابھی تک بھیوڑے در رہے ہیں ملیں گھوم پھر کے فر سے آگے مزیبیلال کی طرف مزیبیلال کی طرف آپ آوگے آپ کو ہر ایک چیز بل جائے گیاں یہ سامنے اپنا ہوتل ہے نیو مدینہ ہوتل یہاں سے روڈ بند آگے سے نکلتے ہیں ایک ہی روڈ کھلا ہوا ہے بس پچھلی ویڈیو میں یہ رہے دکھا ہے تابعوں کا مزیبیلال کے پاس لگتی ہے ابھی دیرے جو یہ خالی ہو رہی ہے دیکھیں گیارہ بجنے والا ہے نا اسے لیے یہ ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے بس مزیبیلال جانے کے لیے بس اب بند ہے یہاں پہ کام چل رہا ہے دیکھرو نا بیلڈنگ بند رہی ہے نا اسے لیے بس یہ سیدھر موڑ گیا ہے مزیبیلال کی طرف ہرم کے پاس ہی دکان ہے سامنے دیکھے رہو ہیں یہاں پہ یہ لوگ حرم کی وجہ سے بہت مہانگا سوان دیتے ہیں اشارہ کھل گیا ہے رکھ کے چلتے ہیں حاجی صاحب انتظار کرو اشارہ کھل گیا ہے یہاں پہ بھی خجور مارکیٹ ہے ہرک چیز ملتا ہے لیکن حرم کی وجہ سے مہانگا دیتے ہیں یہ لوگ ہم آگئے اپنے ہوتل کی طرف کیوں گیارہ بچ کے پانچ منٹ ہو گیا بارہ بچ دوٹی ہوں چلیں گے لوکر پہ کپوچن کریں گے دوٹی کریں گے گیارہ چالی سے گیارہ پچاس پر بسمہ ہیتا ہے نا اسی لیے آپ لوگ دیکھیں ہوں گے مدینہ میں کون سی سائٹ پر دکانیں ہیں کون سی سائٹ پر مطعم ہے ریشن چھوٹے حاجی لوگ کھاں پہ ہے یہ مزید ملال کے پورے ایریاب تھے ابھی فی الحال ہم تو آگئے ہوتل میں تیہیں پھر ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگیے ضرور بتانا دعا ہم یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک کہ اللہ حافظ سپورٹ ایسا ہی کرتے رہنا آپ سب کا بہت بہت ش بہت شکریہ